اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ کیا ہے انہوں نے کتنا فائدہ ہوا عمران خان کے ذات سے فورن پولیسی کے معاملات کو ہنڈل کرنے میں ساریہ علمیہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورن پولیسی اور ڈیپلومیسی کا قانون یہ ہے کہ you do not get what you deserve you get what you negotiate اور علمیہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بضبوط ایٹمی اسلامی ملک ہونے کے باوجود مسلم دنیا میں اپنا کردار اس لیے نہیں ادا کر سکرا کہ اس وقت ہم بھوکے اور ننگوں کی طرح قرض میں جکڑے ہوئے ہیں اور ڈیپولٹ کرنے کا خطرہ ہے اور اس وقت ملک کی سکتے بڑی پراریٹی صرف یہ ہے کہ ملکوں کے پاس جا کر ان سے انداز یا قرض دیا جا سکے جب آپ ایک انداز اور قرض لینے جاتے ہیں تو اس وقت آپ ڈیپلومیٹکلی اتنی سٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اپنا ڈیپلومیٹک اور پولیٹیکل انفلوئنس اگزرٹ کر پکے آپ نے ابھی دیکھا کہ جس طرح اغور مسلمانوں کے معاملے میں سنٹیانگ میں چائنا کی بہت پرابیس ایک دنیا میں بات سامنے آرہی ہے کہ وہاں بہت سختی کی جا رہی ہے مسلمانوں پہ اور جب ٹرکش ٹی وی نے سوال کیا انفلوس ہے کہ آپ نے چاہنا سے سوالے سے بات کی تو انتا جواب تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ وہاں ہو گیا رہا یعنی انہوں نے اس طرح پرٹین کیا کہ جیسے وہ اگنورنٹ ہیں انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کیونکہ تین کے خلاف یا تین سے بات بھی نہیں کرتے وہ کیونکہ اس وقت ان کو اتنی سخت ضرورت ہے اپنی حکومت پر بچانے کے لئے تو انپورٹنیسٹی ان پر جو پچھلی حکومتیں جتنی ہیں انہوں نے صرف بلکوں طرزے پہ اور نوٹ اپنے پہ چلایا لہٰذا یہ آپ الزام اس حکومت کو نہیں دے سکتے کہ یہ سارا بیڑا خرق انہوں نے کیا ہے ظاہر ہے یہ تو ایک گند ہے جو پچھلے دس سال کی جمارکرسی نے آپ کو دیا لیکن علمیہ یہ ہے کہ اب کیونکہ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اس طرح مہاتیر محمد نے ملیشیا میں کیا کہ رات و رات اس نے اپنے پچھلے پرائم مینسٹر نجیب کے گھر پہ شاپا مارا اس کی ساری ڈالر درب کی اربین ڈالر نکلوا ہے اور ملیشیا سے جو کرپسن کا مال باز کو ریکھاور کیا ان کی ساری سٹریٹیڈی اگر درداری اور نواشتری اس کو اندر کر کے اور ان کے ساتھ یہ چنگ سو ان کے ٹاؤس ہیں جنہوں نے ملک پہ لوٹا ہے ان سے اگر یہ دیس پچی طرف ڈالر نکلوا لیتے ہیں پانچ مہینے میں تو پھر ڈپلومیٹی کے لیے یہ سٹرانگ ہوتے کہ ان کو کسی ملک سے انداز ماننے نہیں جانا پڑتا لہذا انہوں نے اپنی پوزیشن کو خود کمزور کر لیا کمزور ہاتھ ڈال کر زرداری پہ اور نواشتری پہ لہذا اب کوئی ڈپلومیٹی ہے نہیں ہماری پاکستان عالمی طاقت بن سکتا ہے پورے خطے میں مسلمانوں کی دنیا کی قیادت کر سکتا ہے لیکن جب تک ہم یہ پولیسی رکھیں گے کہ ہم صرف انداز لیں گے جائیں گے تو اس طورتحال میں آپ کو کوئی عزت نہیں دے گا صحیح چلیں زید صاحب آپ کو میں سے ٹیلی فون لائی زید آمید صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے تو فرمائیے گا اعتصاب بڑی اچھی بات ہے آپ نے ملیشیا کا بھی مثال دی لیکن سر کیا اعتصاب صرف سیاستدانوں کا ہونا چاہیے ہمارے ہاں تو بہت ایسے معاملات بھی ہیں جس پر کھل کے بعد بھی نہیں کی جا سکتی کیا جرنرلوں کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے کیا ججز کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے کیا انڈیکلیرڈ ایسے صرف سیاستدانوں کے اعتصاب وہ سب کا ہونا چاہیے لیکن پہلے حکمرانوں کا ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ کہیں سے تو شراب شروع کرنا ہے آپ کو کہیں سے تو گتی سلجانی ہے آپ کو جو پت سے زیادہ نون اور ڈیکلیرڈ کرپٹ اس ملک میں ہیں وہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں جنرل زیادہ کی اوپر آپ کرپشن کا الزام نہیں لگاتے مشرف پر آپ نے غداری کا کیس بنایا ہے لیکن کرپٹن کا کوئی کیس نہیں ہے بات ایک آپ تلاش کرتے رہیے ان کے بھی سے لیکن پرائیورٹی آپ کو دینی ہے آپ کوئی ایسا شخص پاکستان میں نہیں ہے جو یہ کہتا ہوں پہ زرداری اماندار ہے یا نواز شریف اماندار ہے جب ان کی کرپٹن معلوم ہے جب ان کی ملک کی ٹکیزیاں معلوم ہے ان کی ایکنومک ٹریزن معلوم ہے تو اس کے بعد آپ کو شروع یہاں سے کرنا ہوگا یا اس کے بعد آپ آئیں جنرل کیانی کی اوپر بھی ان کے بھائیوں کے کاروبار پر بھی پھر آپ آئیے جہاں جہاں لیکن let's start with a priority جنہوں نے ملک کی حکومت کی ہے اور اب بات کہاں تک یہ آپ سے پہلے ایک صاحب نے میرے بارے میں کومنٹ کیا میں نہیں جانتا فرم بگو بائی کانٹ کیوں انہوں نے کومنٹ کیا کہ میں طالبان کی حکومت پائیڈلائز کرتا ہوں what rubbish پرافات بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا گرزکار علی بھٹو جیسا شخص بھی ٹیموکرائٹکلی الیکٹیٹ اس نے ضرورت محسوس کی مارسلو ایڈمیسٹریٹر بن گیا آپ کے پاس مثال سعودی عرب کی ہے اس نے وہاں پر خیزادے نے وہ ظالم آدمی ہے وہ جو مرضی کرے لیکن اس نے اپنے ملک کے قانون میں سو اپنے خیزادوں کو پکڑا سو ارب ڈالر نکال لیے ان کے اندر پاکستان میں ایکنومک امرجنسی لگانے کی ضرورت تھی ملک آلت جنگ میں ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے آپ امن کے دور میں نہیں لے رہا سسٹیز اور سسٹیز کی دہائی میں کہ جہاں پر آپ ایکنس طرح کہ آپ ہر چیز امنہ وہ ایک سناریو ہی نہیں ہے کولڈ وار کا آپ پوری دنیا بالکنائز ہو چکی ہے پورے مسلمان ملک دس انٹیگریٹ ہو چکے ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان ایکنومکلی اور ملیٹرلی آئیت ایک فیفت جنریشن ہائیبریڈ وار لڑ رہے کیا آپ ملک میں ایکنومک امرجنسی نہیں لگائی جا سکتی آپ توڑے گھٹوں کے زمانے میں راشن کار ایسیو کر دیا تھے لوگوں کو کھانے نہیں ملتے لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے لیٹے تھے راشن کار دیا کیونکہ امرجنسی تھی نہیں یہ پلت کی بات یہ ہے کہ جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو یہی پولیٹیکل گورمنٹ ڈریکونیون لارز لگا سکتی ہے لگا سکتی ہے اختیار ہے آپ کے پر کرنا چاہے تو لیکن علمیہ اتنے پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان بنوایا فوج نے ایپی ایس کے سلوٹر کے بعد اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا بات کہی ہے کہ اگر حکومت کے پاس ہوم بک اپنا کیا ہوا ہوتا ان کو معلوم ہوتا کہ ہم نے حکومت میں آنے کے بعد ریکاوریز کیسے کرنی ہے تو پہلا اظام کرتے کہ ایکنومک امرجنسی لگاتے آپ کو سیز کرنے بکتوں کے زمانے میں بینک اٹھاؤنٹ سیز کیے گئے انڈسٹریلائزیشن سیز کر لی گئی انہیں نیشنلائز کر دی اس نے اس نے یہ سمجھا کہ ملک کو اس کی ضرورت ہے ملک کا بیڑا غرق چی کر دیا لیکن ڈیموکرائٹک جورنمنٹ کرتی رہی آج تک کوئی اس کو کنڈیم نہیں کرتا کہ ملک کی انڈسٹریلائز اس نے تبا کر دی نیشنلائز کر کے لیکن کورنمنٹ یہ سب ریڈیکل سٹپ پلے سکتی ہے خاص پورت پر جب ڈکلوں سے پیسا نکالنے کی بات ہو تو اچھا ربیہ اب بات آپ کیا اس پر اپنا کومنٹ دینا چاہیے کیا فورن پولیسی ہماری سیویلین حکومت کے ہی کنٹرول میں ہے یا اس کی دور کہیں اور سے ہلائی جاتی ہے کیونکہ ابھی یو اے کے جو امیر آئے تھے بارہ سال بعد اور جس طرح سے ہم نے ان کو ایک پروٹوکول دیا اور جس طرح سے عمران خان صاحب گئے اس سے پہلے باجبال صاحب گئے اور جو پروٹوکول ان کو ملا شیخ انیحان خود آئے ان کو ریسیب کرنے کے لیے وہ ایک میسیجی الگ جا رہا تھا دیکھے سادیا یو پولیٹیکل گورنمنٹ زرداری کی پولیٹیکل گورنمنٹ اٹھائی ہے تو وہ بزا سے خود پاکستان کے خلاف جنگ میں ملوظت تھی میمو گیٹ کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے محسین حقانی طلب درہا حدالت ہے برگاری کے کیس کے اوپر تو اٹھائی پولیٹیکل گورنمنٹ کو پورن پولیسی کیسے دی جا تکتی ہے جس کا مخصد ملک کے ساتھ غداری کرنا ہو دوسری جانب نواز شریف آگئے جنہوں نے آج تک جن کی حکومت نے جن کی زبان سے کلبوشن یادیب کا نام نہیں لیا گیا جو ہے تبھی پاکستان کے سب سے بڑے دشمنوں کے خلاف بات نہیں کرتے پاکستان آرمی کے خطاب ان کا میڈیا سل اس پر رسپا کرنے پر لگا رہتا ہے ان کو پورن پولیسی کیسے دی بھی بات کہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے آرمی کے ساتھ اچھے ٹرمز پر ہے اور جو جنگ ہم سفر کر رہے ہیں سیت کر رہے ہیں یہ ہائیبریڈ وار کہلاتی ہے جس وقت جو گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے وہ بھی ہائیبریڈ ہے تر رہی ہے کنپرنٹیشن پر نہیں آئی ہوئی اور اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آرمی اچھے مل اور فوج حکومت ہے وہ ایک پیچ کے اوپر ہے اور یہ پوزیٹیو بات ہے یہ آئیبریڈ سولوشن ہے ایک آئیبریڈ وار کا آئیڈیل نہیں ہے لیکن ہم آئیڈیل انوارمنٹ میں ہیں بھی نہیں کیونکہ یہ ہماری پارلیمان جو ایک قانون پاس نہیں ہونے دے گی ہماری یہ پولیٹیکل پارٹی جو مل سر میں ایک ناچسل ایکشن فلان نہیں بنا سکتی تھی جب تک آرمی چیز ان کے درمیان میں نہیں بیٹا جا کے جب تک فوجی عدالتیں زید صاحب کی آواز اچھے لائن ڈروپ ہو گئی ہے اچھے چلیں اب ذرہ تھوڑا سا مسائل